اب دیکھئے یہ کیسا قانون کا مخال بن گیا ہے کہ ایک طرف جو ہمارے سوشاسن بابو ہے نتیش کمار وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرون سے شرابیوں پر نظر رکھیں گے ہم ہیلیکاپٹروں سے شرابیوں کی نگرانی کریں گے نتیش کمار کا بس چلے تو شرابیوں پر اگنی مسائل تینات کروا دیں اور دوسری طرف رازدھانی پٹنا یہ کوئی دور دراز کا گاؤں نہیں رازدھانی پٹنا کے بیچوں بیچ ہے اٹل پت مجھے اپنے ستروں سے پتا چلا ہے کہ اٹل پت کی گھٹنا ہے رازدھانی پٹنا کے بیچوں بیچ ہے اٹل پت وہاں یہ گھٹنا ہوتی ہے اور پولیس صاف بچا لیتی ہے کیونکہ وہ تو ایمیل سی ہے وہ ایک ستہ دھاری پارٹی کا ہے رولنگ پارٹی کا ہے اور ہو سکتا ہے اس کے جیل جانے پر نتیش کمار کی سرکار خطر میں آ جائے تو آپ بتائیے کس طرح ان لوگوں نے قانون کا مزاق بنا کے رکھ دیا ہے یہ لوگ دلیتوں کی جھگی جھوپڑیوں پر بس پولیس ریڈ ڈالتی ہے شراب کی خوز میں اور جب کوئی ورش شراب بھکت پکڑاتا ہے تو پولیس کے ہاتھ پر پھول جاتے ہیں جنتہ دل یونائٹڈ کے ایک ماننیے ودھائیت ہے گوپال منڈل وہ چڑھی بنیان پاہن کر ٹرین میں گھوم رہے تھے انشنٹ بک رہے تھے اور ان کے خلاف پرحلاد پاسوان نام کے ایک یاتری نے لکھت شکایت بھی کی ریل پولیس سے لیکن آج تک گوپال منڈل ودھائیت پر کوئی ایف آئی آر درز نہیں کیا ریل پولیس چہرہ کی رات کے صبح کے اندھیرے میں آپ رام بھکتی کرتے ہیں رام بھجن گاتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں دارو پیکٹ ٹلی رہتے ہیں یہ آپ کا بھی اصلی چہرہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے جی گوپال گنج میں جب سماس ترہاویان پر سیرمتیش نکلے تھے تب کھولے مند سے کہا تھا کہ شراب جو بیچے گا اس کو بلکل معاف نہیں کریں گے اور یہ بتایا کہ ہماری سرکار نے شراب بیچنے والوں میں سے نو کو فانسی کی سجا سنائی ہے اور چار محلہ کو عمر قید کی سجا سنائی ہے اور یہ کہتے ہوئے سینتیس جو ہے پورا گوروانمیت محسوس کر رہے تھے لیکن کل کی خبر ہے بی جی پی کے میل سے دیویش کمار شراب کے نسے میں پکڑے گئے ہیں ان کا ویڈیو ویرل ہو رہا ہے لیکن پولیس والوں نے آدھی رات میں کھیل کر دیا اور ان کو بچا لیا ہے اور ان کے جگہ پر کسی اور کا نام دے دیا اس مسئلے پر ہم بات کریں گے کہ کیا گریبوں کے لئے الگ قانون ہے اور جو سفید پوش ہیں ان کے لئے الگ قانون ہوگا باتچیت کرنگ ہمارے ساتھ ہیں پورو IPS سر کیا ہو رہا ہے ایک طرف کہتے ہیں بڑی سان سے کھولے مند سے جو بھی شراب بیچنے والوں کو نوک و فانسی کی سجا دے دی چار محلاؤں کمرکیت کی سجا دی اور دیویش کمارکل پکڑ آئے اور پولیس والوں نے نام بھی غلط لکھ دیا اسی کو کہتے ہیں اندھیر نگری چوپٹ رازہ بچپن میں ہم لوگ ایک ناٹک پڑھتے تھے اندھیر نگری اور چوپٹ رازہ اور بڑے ہو کر اس ناٹک کا منچن دیکھ رہے ہیں بیہار میں ہے نا اب یہ ویڈیو مجھے ملا ہے اب تو پورا وائرل ہو گیا ہے اب اس ویڈیو کی میں خاص باتیں بتاتا ہوں درشکوں کو اس ویڈیو میں ایک ورشت رام بھکت اور بھاجپا کے ویدھان پارشت دکھائی دے رہے ہیں دیویش کمار دیویش کمار نشے میں دھت ہو کر کچھ یوکوں سے توتو میمے کر رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ان کی گاڑیوں میں دھتا لگا ہے اب دیکھیں اس میں ایک یوک کہتا ہے دیویش کمار سے مطلب ہمیں دھمکی مد دیجے اس کا مطلب جو ورشت رام بھکت ہے وہ یوکوں کو دھمکی دینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں ایک دوسرا یوک کہتا ہے کہ مطلب آپ نشے میں ہیں ایک تیسرا یوک کہتا ہے کہ نیتیش کمار سے اس کی شکیت کی جائے گی ایک چوتھا یوک جو ہے وہ دیویش تھاکر کو لوگتنتر کا پارٹ پڑھا رہا ہے کہ یہ ڈیموکرسی ہے اور بی جے پی کا آدمی بھی قانون سے اوپر نہیں ہے اب دیکھیں یہ کیسا قانون کا مخاول بن گیا ہے کہ ایک طرف جو ہمارے سوشاسن بابو ہے نیتیش کمار وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرون سے شرابیوں پر نظر رکھیں گے ہم ہیلیکاپٹروں سے شرابیوں کی نگرانی کریں گے نیتیش کمار کا بس چلے تو شرابیوں پر اگنی مسائل تینات کروا دیں اور دوسری طرف رازدھانی پٹنا یہ کوئی دور دراز کا گاؤں نہیں رازدھانی پٹنا کے بیچوں بیچ ہے اٹل پتھ مجھے اپنے ستروں سے پتا چلا ہے کہ پتھ وہاں یہ گھٹنا ہوتی ہے اور پولیس صاف بچا لیتی ہے کیونکہ وہ ایک ستہ دھاری پارٹی کا ہے رولنگ پارٹی کا ہے اور ہو سکتا ہے اس کے جیل جانے پر نیتیش کمار کی سرکار خطر میں آ جائے تو اب بتائیے کس طرح ان لوگوں نے قانون کا مزاق بنا کے رکھ دیا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ شرابندی قانون میں جو بھی جیل میں بند ہیں انہیں سے نبی پرتشت گریب لوگ ہیں کئی بار خبرائی کچھ تسرا ملا ان کو چار سال کے سجا ملی ہے کئی لوگوں کو عمرت کی سجا ملی ہے اور پھر سیوائے ذکر کریں گے جہاں پر شراب بجنے پر چار مہلاؤں کو جہلی شراب سے کچھ لوگوں کی موت ہوئی تھی چار مہلاؤں کو عمرت کی سجا ملی نو لوگوں کو فانسی کے سجا دی گئی تو مطلب یہ سفید پوس کے لیلک کانون اور گریب لوگوں کے لیلک کانون کیسے دیکھتے ہیں سر وہی میں نے کہا نا یہ اندھیر نگری چوپٹ رازہ میں آپ نے کہا کہ نبے فیسدی گریب ہیں میں تو کہتا ہوں کہ نیانوے فیسدی گریب ہیں اور اتنے گریب ہیں کہ اپنی جمانت نہیں کروا پا رہے ہیں یہ نا یہ لوگ دلیتوں کی جھگی جھوپڑیوں پر بس پولیس ڈالتی ہے شراب کی خوز میں اور زب کوئی ورش شراب بھکت پکڑاتا ہے تو پولیس کے ہاتھ پر پھول جاتے ہیں دیکھئے یہ تو ویڈیو مجھے ملا ہے پہلی بات تو میں اس ویڈیو بنانے والے کو مبارک بات دیتا ہوں جس کسی نے بنایا ہے ہمت دکھائی پریزنس آف مائنڈ تھا نہیں تو اب تک تو یہ ورش شراب بھکت بلتے کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جب شروعاتی دور میں جب وہ لوگ گاڑی ٹکرائی وہ اترے تو بجی پی ایمیل سی دھوس دکھا رہے تھے لیکن جیسے ان کو دکھا کہ کوئی ویڈیو بنا رہا ہے تو ان کا ٹون بدل گیا اور ماں پھی مانگنے لگ گیا تو کیا لگ رہا ہے سر کیا اس پر کاروائی ہوگی آپ لوگ بھی اس مسئلک اٹھا رہے ہیں پورے میڈیا میں ایک خبر چل رہی ہیں اگر اس کے بعد بھی اگر ان پر کاروائی نہیں ہوتی کیونکہ ویڈیو میں ان کی تصویریں دکھ رہی ہیں ساپ طور پر سر کیا لگتا ہے کہ سرکار کاروائی کرنے کی حمد جٹا پائے گی دیکھیں مجھے تو اس سرکار سے کوئی امید نہیں ہے میں آپ کو فرنکلی کہتا ہوں آپ کو یاد ہوگا رشکوں کو میں یاد دلاؤں کچھ مہینے پہلے ایک اور ویڈیو وائرل ہوا تھا جنتہ دل یونائٹڈ کے ایک معنی ودھائک ہیں گوپال منڈل وہ چڑھی بنیان پاہن کر ٹرین میں گھوم رہے تھے انشنٹ بک رہے تھے اور ان کے خلاف پرحلاد پاسوان نام کی ایک یاتری نے لکھت شکایت بھی کی ریل پولیس سے لیکن آج تک گوپال منڈل ودھائک پر کوئی ایف آئی آر درز نہیں کیا ریل پولیس نے جبکہ وہ ویڈیو بھی وائرل ہوا تھا یہی چار پانچ مہینے پہلے کی بات آپ کے درشکوں کو بھی یاد ہوگا تو سرکار سے تو مجھے کچھ امید نہیں ہے لیکن میں یہ میں نے اپنے اثر سے میں لڑائی لڑا ہوں کیونکہ میں تو فائٹر ہوں تو آج جو میسٹر کے کے پاٹھک ہیں جو آئی ایس ہیں اور اپر مکھے سچیم ہیں مد نشیر ویبھاگ کے اور اماندار ادھکاریوں میں گنتی ہوتی ہے وہ میرے وائٹشپ پر ہیں تو یہ ویڈیو میں نے آج پاٹھک سر کو بھیج دیا ہے میں نے پاٹھک سر سے کہا ہے کہ سر اس ویڈیو کو دیکھئے کیا ہو رہا ہے بیہار میں ایک طرف آپ نے مد نشیر ویبھاگ کا کنٹرول روم بنا رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے ہمیں شرابیوں کی جانکاری دیجئے دوسری طرف ایک ورشت رام بھکت دارو پی کے ٹلی ہیں اور پولیس اس معاملے کو بھٹکا رہی ہے پولیس نے اس معاملے میں لیپا پوتی کر دی کہ نہیں کسی ڈاکٹر کی گاڑی سے دھکا ہوا تھا یہ ہوا تھا کہیں بھی ایمیل سٹی کا نام نہیں آنے دیا گیا ان سم مندھت پولیس ادھکاریوں پر بھی کارروائی ہونی چاہیے وہ بھاجپا کاری کرتا نہیں ہے وہ پولیس ادھکاری ہیں انہوں نے بھارت کے سویدھان کے پرتیش پت لی ہے تو اس طرح وہ کیسے کر سکتے ہیں تو اس لیے یہ بہت گمبھیر معاملہ ہے اور میں میڈیا کو کہوں گا کہ وہ لگاتار سرکار پر دباؤ بنائے رکھے پریشر بنائے رکھے کی کارروائی ہو اور یہ جو بھاجپا کے لوگ یہ لمبی چوڑی لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں سنسکار کی سنسکرتی کی رام مندر کی وندے ماترم کی کیا کیا ان کا بھی صحیح چہرہ آ گیا ان کا بھی صحیح چہرہ کی رات کے صبح کے اندھیرے میں آپ رام بھکتی کرتے ہیں رام بھجن گاتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں دارو پکے ٹلی رہتے ہیں یہ آپ کا بھی اصلی چہرہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے جی تو چلیے بتا دے کی جو بجی پی کی ایمیل سی ہیں دیویش کمار ان کی گاڑی ٹکرائی تھی شراب کے نصے میں تھی ویڈیو ویرل ہو رہا ہے اور امتاب دار جیسے لوگ جو ہیں لگاتار اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ کانون جو ہے الگ الگ لوگوں کے لئے الگ نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک طرف سے نتشک کہتے ہیں کہ ہم کسی کو بچاتے نہ کسی کو فساتے ہیں کانون اپنا کام کرے گا لیکن یہ صرف کتھنی ہے کرنی جو ہے وہ سابطور پر وہ ہنطر دکھ رہا ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا اس بجی پی ایمیل سی پر کوئی کاروائی ہوتی ہے ہماری نظر بنے رہے گی آپ دیکھتے رہیں NBC 24 بہت بہت دہنے والے